موسیقی راہیر کا ردعمل علینا کے لئے حیرت انگیز تھا اس نے تو راہیر کو ڈٹھے ڈٹھے اس طلق حقیقت سے آگاہ کیا تھا وہ اسے نفرت تزہیگ یا حکارت سے دیکھنے کے بجائے نہایت محبت اور احترام سے دیکھتے ہوئے بولا آئی ایم سو ہیپی علینا کہ میں نے اپنے لئے تم جیسی لڑکی کو پسند کیا علینا نے اسی بے یقینی سے دیکھا کیا وہ سچ کہہ رہا تھا تم اگر چاہتی تو یہ بات اسے چھپا بھی سکتی تھی لیکن میں خوش ہوں کہ تم نے مجھ پر اعتماد کیا امی کہتی ہے رشتوں کی بنیاد سکر ہونی چاہتی علینا نے کہا میں نے ہمیشہ تمہاری زبان سے تمہاری امی ہی کا ذکر سنا اب بھو کا کبھی نہیں اس لئے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تمہارے والد ہیں ہی نہیں آج پتہ چلا کہ تمہاری زندگی میں امی ہی سب کچھ ہے میرا تو جی چاہتا ہے آج ہی ان سے نگو امی بیچاری بہت مجھبوریوں میں گھری ہوئی ہے میں اور امی نانو کے گھر میں رہتے ہیں نانو زندہ نہیں ہے مامو اچھے ہیں مگر ممانیا مجھے اور امی کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش میں رہتی ہیں ہمارا اپنا فلیٹ ہے جو امی نے قرائے پر اٹھا رکھا ہے میں تمہیں نانو کے گھر میں تو امی سے نہیں ملوا سکتی کوئی بات نہیں کہیں اور ملیں گے لیکن یار ممی ڈیڈی کو تو لانا ہی ہوگا نا تمہاری نانوں کے گھر امی کو بتا دوں گی وہ جو مناسب سمجھے گے کریں گی تم تو راضی ہو نا تب ہی تو پہلی بار کسی کو اپنی زندگی کے اس دنگ سے آگاہ کیا ہے تینک یو تینک یو ویری مچ ہے لینا میں نے اپنی ممی سے تمہارا ذکر تو کر رکھا ہے آج انہیں اپنی اس فیصلے سے بھی آگاہ کر دیتا ہوں کہ شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے جس کا نام علینا ہے ارے تو کیا تم نے اپنے پیرنٹ سے بات کیے بغیر ہی میری ساری ہسٹری سنگی تم ان کی فکر نہ کرو میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں میری ہر بات مانتے ہیں اور ممی کہ تو میری شادی کا اتنا ارمان ہے کہ اگر ان کا بس چلتا تو میرے پیدا ہوتے ہی مجھے دلعہ بنا دیتی علینا بے ساختہ کھلٹھلا کر ہنس دی شاہینہ نے اب بھائیوں کے گھر سے اپنے فلیٹ میں منتقل ہو جانا ضروری سمجھا بھائیوں کے گھر میں اس کی اور علینا کی ایسی نہایت غیر اہم سی تھی اپنے گھر میں رہنے کی بات ہی اور ہوتی ہے فرد اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے خود مختار اور عزت کی زندگی یہاں تو کبھی شاہینہ کی کوئی گونی یا علینا کی دوست گھر آ جاتی تو اس کی خطار خاتل مدارت بھاؤ جوں اور اس کے بچوں کے نظروں میں کھٹکنے لگتی تھی موں بننے لگتے تھے راہیر اور اس کے گھر والوں کے اچھی خاتل مدارت کے لیے شاہینہ کا اپنے گھر میں ہونا ضروری تھا اس نے بھائیوں کو اعتماد میں لے لیا انہیں اپنے گھر میں رہنے کی ضروروں سے آگاہ کیا کرائے داروں سے اپنا فلیٹ خالی کر آیا اور اس دونان راہیر کے گھر والوں سے اپنی ملاقات کو موقوف رکھا بھائیوں کا گھر چھوڑ کر اپنے فلیٹ میں منتقل ہونے سے قبل اسے گھر کی صورت دینے میں بھی کچھ وقت لگا اپنے گھر میں منتقل ہونے پر شاہینہ سے زیادہ علینا خوش تھی امی یقین نہیں آتا کہ یہ چھوٹا سا خوبصورت فلیٹ ہمارا ہے وہ ماں سے کہتی فلیٹ نہیں گھر گھر کی آرائش میں دونوں ہی کی دلچسپی دیدنی تھی ایک کمرے کو ڈارینگون بنایا گیا دوسرے کو دونوں کا مشترکہ بیٹھ ہو لاؤنج کو عام استعمال اور کھانے کی میز دالنے کے لیے آراستہ کیا گیا شاہینہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اپنے گھر میں آزاد اور خوبطر زندگی گزارنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ تمام دورانیاں علینا کے لیے راہیل کی دلچسپی اور سنجیدگی کو پرکنے کے لیے نہایت کارگر ثابت ہوا راہیل اپنے پیرنس کو اپنے آپ سے ملوانے کے لیے بہت نیچائن ہے علینا روزی شاہینہ سے کہتی اسے کہو صبر سے کام لے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے اس سے پھر میں یہی کہتا ہے اپنے امی سے پوچھ کر بتاؤ میں اپنے پیرنس کو قبل آؤں اس سے کہو تھوڑا انتظار کر لے امی آپ اس کی ممی سے بات کر لے نہیں بیٹا ان سے بات کی اور انہوں نے کہا ہم آنا چاہ رہے ہیں تو انکار نہیں کر سکتی ہاں ذرا گھر ساتھ میں پھر گلالیں گے گھر کی آرائش مکمل ہوتے ہی شاہینہ نے گریل سیگنل دے دیا ویکنڈ پہ راہیل اور اس کے والدین آ پہنچے مختصر سا کمبہ اور افراد کمبہ نہایت محضب سے لوگ تھے راہیل کی والدہ مشکی شیار کی کمگوسی خاتون اور والد باتونی خوش مزاج مگر نہایت منتصر بہن ہم سادہ سے لوگ اللہ نے ہمیں ہماری ضرورت کی ہر نعمت طاقت رکھی ہے اللہ کی مہربانی سے بیٹا ہمارے گھر میں ہے بس ایک بیٹی چاہیے خاندان میں میری طرف سے بھی اور اس کی امی کی طرف کے خرانوں میں بھی بیٹیاں موجود ہیں مگر ہم نے راہیل سے کہہ رکھا تھا کہ زندگی تم نے گزارنی ہے لہٰذا اگر خاندان کی بچیوں میں یا خاندان سے باہر بھی کوئی لڑکی پسند آ جائے تو بے تکلالف ہمیں بتا دینا ہم پہلے ہماری پسند ہی کو ترجیح دیں گے اس نے اپنی ماں کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا بس اسی لیے میں اور میری بیوی سوالی بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہے راہیل کے والد نے اپنی آمد کا مدہ اختصاراً مگر اتنے متاثر کن انداز میں بیان کیا کہ شاہینہ کا دل اللہ کی شکر بزاری کے احساس سے بھرایا خدا جانے کون سی لیکی تھی اس کی یا اس کی جنتی ماں کی کوئی دعا لگ گئی تھی کہ اتنے محظم انکسید اور خوشحال والدین اپنی اکلوتے بیٹے کی لیے اس کی بیٹی کا رشتہ لینے اس کے گھر آ پہنچے تھے پہلی منزل پر واقع اپنے چھوڑے سے فلیٹ کی کرکی سے شاہینہ نے نیچے پارکنگ لارٹ میں کھڑی ان کی نئے مادل کی رشکار مارکی گاڑی دیکھ چکی تھی راہیل اور اس کے والدین کے ملکو ساتھ طرز نشیست و بات چیز سے آیا تھا کہ وہ خاندانی لوگ تھے گفتگو کے دوران ہی راہیلہ کے والدین اپنے حساب نصب اور قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا تو ان کی نجابت کی تصدیق ہو گئی پہلی ہی نشیست میں راہیل اور اس کے والدین پر شاہینہ کا دن ٹھوٹ گیا بس اب تھوڑے ہی دن ہیں اس کی گریج میشن مکمل ہونے میں راہیل کے والد نے بیٹے کو پدری شکت سے دیکھتے ہوئے کہا میری اپر اس کی موقع خواہش ہے کہ ریج میشن مکمل ہوتے ہی ان اس کی شادی کر دیں ایسا ہے بھائی شاہینہ نے کچھ کہنا چاہا بہن آپ راہیل کی نوکری کی فکر مت کیجئے گا میرا اپنا بزنس ہے یہی سنبھالے گا میں تو بڑا ہو رہا ہوں راہیل کے والد نے شاہینہ کا تذردب دیکھ کر قطع کلامی کی نہیں نہیں بھائی مجھے نوکری کی فکر نہیں میں بڑی کنات پسندسی عورت ہوں اور یہی بات میں نے علینا کو بھی سکھائی ہے روزی دینے والا تو اوپر بیٹھا ہے اور وہ ہماری تمام ضرورتوں سے آگاہ ہے شاہینہ نے کہا بلکل بلکل راہیل کے والد نے گرم جوشی سے تائیر کی میرے اور علینا کے سرپرست میرے بھائی ہیں میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کی ان سے ملاقات ہو جائے تاکہ ان کو گھلانا ہو بہت مناسب شاہینہ نے پہلو بدلا اور نگاہیں فرش کے رخ پر حضم احتیاط سے بولی آپ لوگوں نے علینا کے والد کے بارے میں سوال نہیں کیا علینا نے ہڑ بڑا کر ماں کو دیکھا یہ کیا بات کر رہی تھی وہ ضرورت ہی نہیں سمجھی بہن راہیل کو ہم نے بچپن سے یہ تربیت دی ہے کہ بات جو بھی ہو جیسی بھی ہو والدین سے مت چھپاؤ آگے خیر ہی خیر ہو لہٰذا یہ اپنی ہر بات بڑے اعتماد کے ساتھ ہم دونوں سے شیئر کرتا ہے آپ بلکل پریشان نہ ہوں یہ دنیا ہے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت ودیت کی ہے کہ میں لوگوں سے مل کر ایک ہی ملاقات میں اندر باہر سارا حال پڑھ لیتا ہوں میں آپ سے مل کر مطمئن ہوا ہوں مجھے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں میرے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ علینا بیٹی کی والدہ ہیں آپ کی عزت ہماری عزت ہے شاہینہ جذبات سے شدت جذبات سے شاہینہ کا تمام وجود لرز رہا تھا کہانیوں افسانوں اور فلموں میں تو ایسے چجنیشن ہوتی ہیں مگر حقیقی زندگی میں یہ صورتحال اسی شدی جذباتی کیفے سے دوچار کر گئی تھی علینا اس کے پاس آ بیٹھی میں میں نے ہی چاہتی کہ میری بدبختی کا سایہ بھی میری بچی پر پڑے شاہینہ نے رکعت آمیز لہجے میں کہا اللہ بر بھوسہ رکھے بہن بدبخت تو وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاکر انہیں ستاتے اور ان پر ظلم کرتے ہیں راہیل کے والد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مزید کہا انشاءاللہ آپ کی بچی ہماری بیٹی بن کر رہے گی شاہینہ کا دل بیعک وقت ناقابل بیان خوشی اور وسوسوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا راہیل اور اس کے والدین کے ساتھ اگلی نشیست میں جو شاہینہ کے اپنے گھر میں ہوں شاہینہ کے بھائی اور بھاویجے بھی موجود تھے بھائیوں کے ساتھ بھاویجوں کو شامل کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بعد میں باتیں نہ بنائے وہ باتیں پھر بھی بنائی گئی جو شاہینہ کے کانوں تک بھی پہنچی مگر راہیل اور اس کے والدین کی طرف سے ملے اعتماد کے باوجی شاہینہ ان باتوں سے پریشان تو ضرور ہوئی مگر قدر کم دل ہی دل میں وہ اللہ سے دعا گو ٹھیک ہے علینہ کو اس کی اپنی بدنصیبی کی آنچ بھی نہ پہنچے دوسری نشست میں راہیل اور اس کے والدین سے ملاقات اور بھائیوں کے اتمنان کے بعد شاہینہ نے راہیل سے علینہ کے رشتے کی حامی بھر لی بہن اگر آپ اتفاق کریں تو منگنی کے بجائے بچوں کا نکاح کر دیا جائیں یا پھر آپ کے حسب سہولت بچی کو رخصت کرا لیں گے راہیل کے والد نے کہا میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کر دوں شاہینہ نے جواب دیا کو اعتراض نہ ہوا مگر خاندال میں چمگویاں ہو رہی تھی ارے دونوں ساتھ ساتھ پڑتے تھے شاہینہ کی بیٹی نے لڑکے کو پھسا لیا ہوگا سینہ گزر کی یہ صرفی خاندال بھر میں عام ہو رہی تھی اللہ جانے شاہینہ نے لڑکے والوں کو کیا جھوٹی سچیک سنائی ہو اچھا اس لئے شاہینہ بیٹی کو لے کر بھائیوں سے الگ ہوئی تھی جب لڑکے والوں کو اصلیت پتا چلے گی تو دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی رہی کے والے نے شاہینہ سے کہا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تقریب کا سارا انتظام ہم خود کریں گے نہیں بھائی آپ لوگ میرے مہمان ہوں گے انتظام میں کروں گی شاہینہ نے کہا میں نے آپ کو بہن کہا ہے بھائی کے ہوتے بہن کو تقریف کرنے کی ضرورت نہیں شاہینہ کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ رہی کے والدین اسی دنیا کے باسی تھے یا کسی اور دنیا سے آئے تھے احساس تشکر سے دورانے نماز بھی اس کے آنکھوں سے آنسو روان ہو جاتے چلتے بھٹے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی شکر ہے پیارے رب شکر ہے میرے مولا وہ خوفزدہ بھی تھی چپکے چپکے خدا سے دعا کرتی کہ کسی بدخواہ کو کوئی شرارت نہ سوچے اور اگر سوچے بھی تو خدا راہیل اور اس کے والدین کو بددمانی سے محفوظ رکھے تقریب کے انتظامات راہیل کے والد نہیں کی مقامی ہٹل میں نکا کی تقریب ہو شاہینہ اپنے ہی لوگوں کے جہروں پر دکھاوے کی مسکراہت اور آنکھوں میں تنز ریشک اور حسن دولتے دیکھ رہی تھی ان کی مسکراہت کہہ رہی تھی دیکھنا کیا انجام ہوتا ہے شاہینہ اس نے انجام کی دعا کر رہی تھی امی کہا کرتی تھی پرداروں کے پر بے پروں کا خدا وہ پے پر ہی تو تھی ساجد نے اس کے بالوں پر اس بے دردی سے کاتے تھے کہ وہ طاقت پرواز سے محروم ہو کر امیگ گہرائیوں میں جا کری تھی خدا ہی تھا جس نے اس سے ان امیگ گہرائیوں سے دوبارہ اٹھایا تھا علینا جس کے مستقبل کیلئے وہ دن رات کی کمل رہا کرتی تھی اس کے لئے رب انسانوں کو فرشتے بنا دے گا شاہینہ نے سوچا بھی نہ تھا راہیل اور علینا کا آخری سمیسٹر علاقے گھر والوں نے رخصتی کا تقاضہ کر دیا ہے اور ساتھی یہ بھی کہا کہ جہیز میں ایک سنگی لے کر نہیں جائیں گے علینا میری ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس جو کچھ ہے اسی کا ہے شاہینہ نے کہا فرحیل بھی ہمارا ایک ہی بیٹا ہے بہن ہمیں علینا نے جو بھی دیا ہے اس کا اور اس کی پریدوں بچوں ہی کا ہے در میں زیادہ سامان جمع کرنے سے کیا فائدہ بیٹی کو خالحات رخصت کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی پروانہ کرے بہن ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں زندگی ہماری ہے ہم نے جی نہیں ہو ہماری مرضی جس طرح چاہے جی شاہینہ جس کو بتاتی وہ حیران ہوتا اور اس کے دن میں شک کا بیٹھونے کی کوشش کرتا اچھی طرح اتمنار کر لو اگلی وقت ہے بیٹی تمہارے اپنے گھر میں ہے نہیں فرار نہ ہوں یہ لوگ لگتے تو نہیں معاف کرنا لگتے تو تمہارے سسرال والے بھی نہیں تھے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ جو ہیں جیسے ہیں شاہینہ سہم کر سوچتی براد ولیمہ سارے انتظامات راہیم کے والد میں ہی کیے بارے الہہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں شاہینہ حیران ہو ہو کر سوچتی انتہائی حیران کی اور شاہینہ کو سر کپا لزا دینے والے لمحے وہ تھے جب راہیم کے والد نے کہا بہن علینہ بیٹی کے والد کے ایڈریس دے سکتی ہے آپ مجھے شاہینہ کو یوں لگا جیسے قیامت کے ہی قریب ہی تھی کیا دوسرا دھماکہ ہونے جا رہا تھا کیوں بھائی شاہینہ کو اپنی آواز یکسر اجنبی محسوس ہوئی میں انہیں شادی کا کارڈ بھیجوانا چاہتا ہوں اس شخص نے علینہ کے حوالے سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رکھا بھائی شاہینہ دل دل لہجے میں بھولی ہم تو اپنے حصے کا کام کر دیں معاف کیجئے گا بھائی اس بچی کو اس نے اپنا نام ہی دینے سے انکار کر دیا اس کی شادی سے کیا دلچسپی ہوگی بھلائی سے پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کارڈ اسے پہنچے سمدھ یانہ تھا شاہینہ زیادہ بنا بھی نہیں کر سکتی تھی مجبوراً ساجد کا پتہ بتانا پڑا خدا جانے وہ وہاں رہتا بھی ہوگا کہ نہیں بعد میں راہیم نے علینہ کو گتایا کہ اس کے والے طاوت نامہ لے کر پھٹ گئے تھے مگر ساجد نے شاہینہ کے کہنے کے نطابق جستی ظاہر نہیں کی بلکہ علینہ سے اپنا رشتہ ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا ہر انسان کی زندگی میں پہلا مرد اس کا باپ بھی ہوتا ہے راہیم مگر میں تو ایسے کسی رشتے سے واقف ہی نہیں علینہ نے تک سے کہا راہیم کے والد کو بھی ساجد کے روئیے پر بہت افسوس ہوا تھا بہن اس شخص میں تو مجھے مردبت نام کو کہیں دکھائی نہیں دی آپ کی راہیم کے ساتھ تو اس نے جو کیا سو کیا میں تو اس کے گھر میں مہمین کی حیثیت سے گیا تھا اس نے مجھے گھر کے اندر لے جا کر بٹھانے تک کی تکنیف گوارہ نہیں کی وہ تو مجھے نمہائیت بدتنیز اور جاہل آدمی لگتا ہے راہیم کے والد نے شاہینہ کو بتایا جاہل تو نہیں ہے بھائی اہم قوم کر رکھا ہے بعض پڑے لکھے بھی تو جاہل ہوتے ہیں بہن راہیم کے والد غلط نہیں کہہ رہے تھے جو رشتہ برسوں میں جنجو شاہینہ کے تجربہ حیات میں اضافہ ہوا تھا اسی یقین آگیا تھا کہ ساجد ایک پڑا لکھا جاہل تھا جس نے ایک نام خط کی چند سطروں پر نہ صرف اس کی زندگی برباد کر دی تھی بلکہ خود اپنا گھر بھی برباد کیا تھا اس بیگوہ کوفر جذباتی شخص کو کتنا تو چاہیے تھا کہ اس خط کے مندرجات کی تحصیت کراتا جرم ثابت ہوئے بغیر تو کوئی عدالت کی سزا کا فیصلہ نہیں سناتی علینہ کی شادی ہو گئے وہ نائے دھوندھام سے ہوں تمام انتظامات راہیل کے وعدے میں کی شاہینہ کیلئے یہ خواب جیسی صورت حال تھی شاید اس کے صبر کا انعام تھا کہ اس کی اولاد کو مل رہا تھا امی کہا کرتی تھی انسان کے لیک اور بدعمال کے اثرات اس کی تین مسئلوں تک جاتے ہیں علینہ سسرال چلی گئے اور خوشباش بھی رہنے لگی مگر شاہینہ کے دن کو نہ جانے کیونکہ دھرکہ سا لگا رہتا کہ کہیں کوئی بدخواہ اس کے بڑھ کو تیرینہ دکھا دے تو وہ اسے کہتی امی آپ پریشان نہ ہوا کریں ایسا کچھ نہیں ہوگا راہیل ان کے مہمی ڈیری بہت اچھے ہیں بیٹا اسی سے تو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اپنے نہیں پھر بھی اتنے ہمدر اتنے اچھے کیوں ہیں میری ماں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلط انسان کے غلط روئیے نے انسانوں پر آپ کا اعتماد دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے اب آپ کو انسانوں کا اعتبار کرتے مشکل ہوتی ہے شاید تم ٹھیک کہتی ہو اعتبار بحال کر لیں تم اتنے بڑی بڑی باتیں کب سے کرنے لگی ہو جب سے میں بڑی ہوں علینا مسکرائی ایک بات بتاؤ اچھے سچ سچ بتا میں نے کبھی چھوٹ بولا ہے آپ سے کبھی باپ کا خیال آتا ہے تمہیں ہاں علینا کا جواب شاہینہ کو دنبخد کر دینے کو کافی تھا کمی میں حسوس کرتی ہو اس کی زندگی برباد کر دی شاہینہ نے ممتبری نظروں سے علینا کو دیکھا اور اس کا چیر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی تم نہ ہوتی تو واقعی میری زندگی برباد ہو گئی ہوتی میرے بچے تم نے مجھے جینے کی امک بھی تم نے مجھے جینہ سکھایا تم میرے لئے زندگی کا دوسرا نام بن گی میری جان علینا فرط محبت میں ماں سے لپٹ گئی معزز سامین راہیل کے والد علینا کے باپ ساجد کو گھسید کر کمرہ عدالت میں لے گئے جہاں ڈی این اے کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ علینا اس کی بیٹی تھی یا نہیں اور یہ بھی پتا چلے گا کہ ساجد کو وہ پرچی کس نے دی تھی لہٰذا کل رات ذرا سی بات کی آخری کی سننا مت بھولئے گا صرف اردو داستان پر